اسی لئے آج آئے ہیں کہ آٹھ مارچ ہے یہ لیڈیز کا ڈے ہے وومنز کا ڈے ہے تو ہم لوگ بھی لیڈیز ہیں ہم لوگ بھی وومنز ہیں تو آپ لوگ ہمارا بھی سوچیں کہ ہم آٹھ آٹھ دس دس سالوں سے گھروں میں جیلوں میں ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم جیل میں بند ہیں کیونکہ نہ ہم کہیں آ سکتے نہ جا سکتے اس کے اوپر سے ہمیں کوئی بھی یہاں پہ کوئی ایڈنٹی پروو دیا نہیں گیا اب جن کو دیا گیا ہے ان کو بھی وہ بول رہے کہ ان کا ریموو کر دیجئے دیلیٹ کر دیجئے تو ہماری کیا غلطی ہے ایٹ لیسٹ آپ لوگ رسپونس تو کیجئے ڈی سی صاحب نے ہمیں بولایا وہاں پہ ایک گھنٹے کی میٹنگ رکھی یہ کرلوں گا میں ورنر صاحب سے بولوں گا فلان سے بولوں گا یہ میٹنگ رکھوں گا لیکن بولو ہے میں تین دن میں آپ لوگوں کو کونٹیکس کروں گا ابھی تک کچھ نہیں ہو گیا بار 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 ہم آئیں گے چلائیں گے آپ لوگ کیوں وومنٹیں منا رہے ہو جب آپ لوگ عورتوں کے ان کے حقوق نہیں دے سکتے ایک عورت کے حقوق آپ پورے نہیں کر سکتے تو اس وومنٹ دے کا کیا مطلب ہے ہم لوگ یہاں کے نیشنل نہ ہیں نہ رہیں گے نہ بن سکتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیلے ہمیں ڈیپورٹ کیا جائے دوسری بات اب ہم اکیلے نہیں جائیں گے ہمارے شہر ہمارے ساتھ جائیں گے جن کو ڈیوارس ہو گئی ہے وہ اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ جائیں گے لیکن جو ہم اپنے جو ہمارے گھر بستے ہستے بستے گھر ہیں ہم وہ اس طرح توڑ کے نہیں جائیں گے گورنمنٹ ہمیں ہمارے شہروں کے ساتھ ڈیپورٹ کرے اب ہماری یہ ڈیمانڈ ہے تو مہربانی کر کے ہمارے بچوں کا فیوچر مت خراب کریں آج گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ لوگ یہاں کے شہری نہ بن سکتے ہو نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں جا کے دیکھنا کہ آپ کی خواتین کیسے رہ رہی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پہلے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی جتنی لڑکیاں آئی ہیں ان کو ڈیوارس ہوئی ہے کچھ ویڈیوز ہو گئی ہیں آپ ان کو دیکھیں ان کے ایشو پر بات کریں وہ دیکھا جائے کہ وہ خواتین کا ایک دن منایا جا سکتا ہے یہ ایک دکھاوا کرنا ہوا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر ایک خواتین کا دن منایا جا رہا ہے ایسا تو دن کوئی نہیں ہے ہم بارہ سالوں سے چودہ سالوں سے جو لڑ رہے ہیں اس میں تو ہمیں کوئی دن ملا نہیں تو ٹریول ڈاکومنٹس نہ ملنے کا ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں